بانی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے بچے چونکہ جوان ہو چکے ہیں لہٰذا عمران خان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پاکستان بلائیں اور جو تحریک انصاف کا جو احتجاج اس وقت چل رہا ہے اس کی قیادت اپنے بچوں سے کروائیں یہ بیان یہ تجویز عمران خان کو پپلز پارٹی کے کس رہنما نے دی ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران کہاں تھی کہاں غائب تھی کیوں نظر نہ آئی یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور اب پاکستان تحریک انصاف کا اگلا احتجاجی لاح عمل کیا ہوگا یہ بھی آج کے ویلوگ میں بتاؤں گا لما نیوز کا ساتھ میں ہوں سزاد ملک ناظرین بات یہ ہے کہ حکومت سندھ کے ترجمہ وزیر اطلاع سندھ شرجین نیمن صاحب نے اسلام بھا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بانی چیئرمن پی ٹی امران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے بچے ما شاء اللہ سے جوان ہو چکے ہیں لہٰذا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ پاکستان میں نوجوانوں کی جنگ لڑ رہے ہیں تو آپ کو اپنے ہی سداوے پر عمل کرتے ہوئے اپنے نوجوان بچوں کو پاکستان بلانا چاہیے اور آپ جو احتجاج آپ کے بکور آپ کے نظرین کو درست ہے تو اس احتجاج کی لیڈ جو ہے وہ قیادت جو ہے وہ اپنے نوجوان بچوں کو پاکستان لا کر کر کروائیں سرجیل محمد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا امران خان صاحب کے آپ کے اپنے بچے وہ لندن میں سرجیل محمد صاحب نے یہی کہا کہ وہ بیروں کے پاس پلیں وہاں پر پلیں پڑے ہوں اور وہ اپنی زندگی کو انجوائے کریں لیکن آپ نے پاکستان کے نوجوانوں کو اپنے ایک بے مقصد سے احتجاج کے لیے استعمال کرنا شروع کیا ہوگا اگر آپ کے نزدیک آپ کا احتجاج جتنا ہی بامقصد ہے یا آپ یہ کسی جہاد کی طرف جا رہے ہیں یا کسی انقلاب کی طرف جا رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ اس کی لیڈر لیڈ جو ہے یا اس کی جو قیادت جو ہے وہ آپ اپنے بچوں سے کیوں نہیں کرواتے تو یہ کہنا تھا شرجیل محمد صاحب کا شرجیل محمد صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت کی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ حالات کو خراب کرنا چاہتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا پہلے انہوں نے ملک کو معاشی طور پر نقصان پہنچایا اور اب ان کا مقصد ہے کہ ملک کو سیاسی طور پر نقصان پہنچایا جائے شرجیل محمد صاحب نے یہ بھی کہا اس وقت کی صورتحال سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف کے احتجاج کا ایک ہی مقصد ہے کہ اسلامباد میں جو شنگائی کی کانفرنس منقض ہونے جا رہی ہے اور جس میں بارہ ممالک کے سربراہان نے شرکت کرنی ہے ان کا یہ مقصد ہے کہ یہ کانفرنس اسلامباد میں نہ ہو سکے اور دنیا بھر کے ممالک کو یہی پیغام جائے کہ پاکستان جو ہے پگانہ خاصتہ ایک پور امن ملک نہیں ہے شرجیل محمد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ ادھر ہی سے اندازہ لگا لیں کہ ایک سوپے کا جو وزیراعلا جو علیہ وینگنڈا پور ہے وہ ہوش کے ناخل لینے کی بجائے اپنے چیئرمین کی کہنے پر وہ اپنے ہی ملک کے حالات کو اس وقت خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب اس کے ملک میں بیرون ممالک سے کی اہم شخصیات سربراہان نے مہمان بن کر آنا ہے تو ایک سوپے کے وزیراعلا کہا تو اس وقت یہ فرض بنتا تھا کہ وہ اپنی وفاقی کو مرد کے ساتھ مل کر وفاقے پاکستان کو مضبوط کرنے والی سیاست کرتا لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ وزیراعلا اپنی ذمہ داریوں کو بھول بیٹھا ہے اور صرف اور صرف اپنے ہی چیئرمین کی حکم کوئی بجا آوری میں مصروف ہے جو کہ مناسب بات نہیں ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ اس وقت مناسب وقت نہیں ہے احتجاج کا اور کوئی تک نہیں بنتا کوئی وجہ نہیں بنتی ان کے کوئی مقاصد نہیں ہے یہی بات عطا تارد صاحب نے بھی کی جو کہ وفاقی قومت کے ترجمان ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کیلئے باہر تو آ رہے ہیں لیکن یہ یہ نہیں بتا پا رہا ہے کہ ان کا یہ احتجاج ہے کس مقصد کیلئے ان کا مقصد کیا ہے ان کے مقاصد کیا ہے یہ ان کے ایشیوز کیا ہے یہ ان کے ٹارگٹس کیا ہے تو عطا تارد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کا ایک ہی ٹارگٹ اور وہ صرف صرف یہ ہی ہے کہ پاکستان اس وقت اب واپس جو ہے وہ پٹری پر کیوں آیا ہے پاکستان کی معاشی صورتحال ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بہتر کی ہو رہی ہے عطا تارد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے آہستہ آہستہ ترقی کی جانب کیوں بڑھ رہا ہے اور اب دنیا بار کے جو دیگر ممالک بھی ہیں انہوں نے یہ تسلیم کیوں کرنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ تیزی کے ساتھ ترقی کی جانب بڑھ دی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی ہے تو اسی لیے یہ ملک گشمن خوبتوں کے عالاکار بنتے ہوئے اپنے ہی ملک کو جو ہیں نا وہ کمزور کرنے کی ساسچوں میں مصروف ہیں اپنی ہی حکومت کو کمزور کرنے کی ساسچوں میں مصروف ہیں تو شجیل ممن صاحب و تارد صاحب کا بھی یہ کی کہنا تھا کہ یہ ان کے ایک ہی مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ملک کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے لیکن حکومت پاکستان ان کو ان کے مضمون مقاصد میں کام یاب نہیں ہونے دے گی اور جو بھی ان کی طرف سے بندہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے جائے گا تو اس کے خلاف قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا مفاقی وزیر داخلہ موسن نکوی صاحب پہلے ہی کہہ کیا کہ ہمیں قانون پر عمل درامہ کروانے کے لیے جس حد تک بھی جانا پڑا تو وہ جائیں گے ہم نے جیسے کہ آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ اس سارے احتجال میں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشیپ اور مقامی لیڈرشیپ مکمل طور پر غائب نظر آئی منظر عام سے یہ بھی تحریک انصاف کے ورکروں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ اپنے لیڈرز سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ ہمیں تو سڑکوں پر بلا لیتے ہو اور خود کہاں غائب ہو جاتے ہو یہ تھی اب تک کی تعدادرین صورتحال اس کے ساتھ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ